درویش ٹی وی یہ طریقہ اس کے لئے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کی جسم سے لذت ملیتا تھا کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گرام ہاگ گوھر موتی یا ہیرہ کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نسوہ رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے مولا دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچارک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسوہ کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نسوہ نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا نسوہ نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوہ بھیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نسوہ نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا نسوہ نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشہور ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک پہنس پر پڑی جو اس کے قریب گاس چر رہی تھی اس نے سوچا یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ پھال کر لیتا ہوں لہٰذا اس کی دیکھ پھال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارت قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے انہوں نے نسوح سے پانی مانکا نسوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سہراب کر دیا قافلے والوں نے نسوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا نسوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا نسوح کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تخفہ دیا نسوح نے ان پیسوں سے وہاں کونہ کو دعا دیا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگی وہاں کے لوگ نسوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نسوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بینعازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی بادشاہ نے کہا کہ اگر نسوح نہیں آسکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قمض کر لے چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایہ بھی نسوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لئے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا نسوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اس شہزادی نے نسوح سے شادی کر لی ایک دن نسوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہو اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی بہت ڈھوڑا مگر نہیں ملی برائے بہربانی میری مدد فرمائے نسوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے نسوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسوح جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ تن نسوح کہتے ہیں تاریخ کی قتب میں نسوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے نسوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپس اندیدہ کام کیا کرتا تھا جب وہ کام اللہ کے خوف کے وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک اتا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دی دی معزز خاتین و حضرات توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل بندے سے سرزد ہو جائے اس کے برے انجام کے خوف کے ساتھ اس پر اسے دلی رنج و ندامت ہو اور آئندہ کے لیے اسے بچے رہنے اور دور رہنے کا اور اللہ تعالی کی فرمبرداری کا عزم اور فیصلہ کرے احادیث مبارکہ میں گناہ اور نافرمانی پر توبہ کرنے کی بے حد تاقیدائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خدا کی قسم میں دن میں ستر دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ اور استغفار کرنا کسی گناہ پر نہ تھا بلکہ یہ درجات قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کے لیے تھا اور پھر اس سے امت کو بھی اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ جب نبی جو معصوم و پاک ہیں وہ کسرت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو ایک عام آدمی جو سر تاپا جو سر تاپا گناہوں میں غرق ہے اسے کس قدر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی تو وہ سیاہ نکتہ زائل ہو کر قلب صاف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے مزید گناہ کیا تو وہ سیاہ نکتہ مزید بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عام مومنین و مومنات کے لئے ہر روز ستائیس مرتبہ اللہ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے وہ اللہ کے ان مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک نسخہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مومنین بھائیوں اور بہنوں کے لئے دعاؤ استغفار کرے اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ کسی کے رزق کا ذریعہ بنے تو اس میں یہ بھی خوشخبری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مر گئے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ